دالوں کی قیمتوں میں زبردست اچھال آیا ہے پچھلے پندرہ دن میں ہی بہاو ساتھ سے تیرہ پرسن تک بڑھ چکے ہیں دراصل بارش کی کمی سے دالوں کی بہائی پر کافی برا اثر پڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سپلائی گھٹنے کی آشنکہ سے کاروباری جم کر خریداری کر رہے ہیں ایسے میں دالوں میں تیزی کتنی زاری رہے گی اور کیا پھر مونسون سدھرنے سے اس میں ایک بار پھر سے گراوٹ آئے گی اسی پر ہماری خاص چرچہ ہے اور ہمارے ساتھ ہیں سلکوری ایجنسیز کے سنیل بلدیوہ اور ہندو بزنس لائن کی کمورٹی ایریٹر جی چندر شکر آپ دونوں کا ہی شکریہ چندر شکر جی آپ سے یہاں پر شروعات کرنا چاہوں گی تین چار دن میں پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے بارش یہاں پر ہوتے ہوئے دیکھی ہے لیکن کیا یہ بہت دیری سے آئی ہے کیا ابھی کچھ صدھار یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے ہاں یہ بارش بہت دیری سے آئی ہے اس کے آگے جا کر کے بوائی ہونے کا سمباؤنا بہت کم ہے اور ہم جب نورمل ایک ریچ خریب سیزن کا جب دیکھیں گے پلسس کے لیے دلھن کے لیے قریباً سو لاکھ ہیکٹر یعنی ٹین ملین ہیکٹرز ہونے لاکھ ہیکٹرز ہونا چاہیے مگر اب تک تو قریباً پینسٹھ لاکھ ہیکٹر کا ہی ہے اور خاص کر کے دالوں میں ہمارا ایل جو ہے صرف پانچ سو سے چھ سو کلو پرتی ہیکٹر ہے تو سمجھے ستر لاکھ ایک ستر لاکھ ہیکٹر کا بھی فائنل بوائی کے نمبر نکلیں گے تو ابھی چالیس لاکھ ٹن کے آسپاس ہی دال کا اتبادن ہوگا ہمارا ٹارگیٹ ہے پچاس لاکھ ٹن تو کافی دس لاکھ ٹن کا کمی آسکتا ہے اتبادن میں سنیل جیسے چندر شہکر جی کہہ رہے ہیں کہ کافی گراوٹ ہے یہاں پر بوائی کے علاقے میں اور پروڈکشن میں بھی دیکھنے کو ملے گی جہاں تک crops کی بات ہے یہاں پر کافی اتک منا جا رہا ہے کہ اوڑد اور موم کی جو crop ہے وہ کافی اتک یہاں پر damage ہوگی ہے آگے prices آپ کیسے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں منیسہ جی سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بوائی جو ہے جتنی باری سے پروابیت ہوئی ہے اسے زیادہ ہوئی ہے کیمتوں کے کارن بوائی کی پروابیت ہوئی ہے کیمتیں کیونکہ بہت زیادہ دباؤ گورنمنٹ کا بہت زیادہ دباؤ کے جلتے کیمتیں دبائی گئی تھی وہ بوائی کی سمیں کیمتیں بہت کم تھی اور تیلن کی کیمتیں بہت زیادہ تھی اس کے بجے سے میں سوچتا ہوں بوائی بہت کم ہوئی ہے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کیونکہ باریس کی کمی ہے 80% باریس ہوئی ہے 20% کی کمی ہے لیکن دالوں کی بوائی کیوں 27% ہوئی ہے اور تیلن کی بجائی جو ہوئی ہے وہ زیادہ ہوئی ہے سب سے زیادہ فرق جو تھا کسانوں نے بھاؤں کو دیکھتے ہوئے تیلن کی زیادہ بوائی کی ہے تو آگے یہ باریس بھی ہوگی تو تیلن میں ہی فائدہ ہوگا دالوں میں فائدہ کم ہوگا یہ کافی ایک بڑا ریزن ہے یہاں پر کیونکہ ہم نے ایک ریچ شفٹ کم پرائیسز کے جیسے بھی آتے ہوئے دیکھا ہے آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ کافی زیادہ کمی ہوگی اور ایمپورٹ ہمیں بہت کرنا پڑے گا ضرور ہمیں کم سے کم دس لاکھ ٹن تو ایڈیشنل ایمپورٹ کرنا پڑے گا دوسرا ایک کارن ہے ایلیکشنز آ رہے ہیں سٹیٹ ایلیکشنز اور بعد میں فرس کورٹر شاید 2009 میں سینٹر جنرل ایلیکشنز تو اس کے وجہ سے گورنمنٹ ایک خاص کر کے دلہن اور تلہن دونوں میں ان کو دھیان دیں گے ضرور دینا ہی پڑے گا تو اس کے وجہ سے ہمیں کم سے کم آٹھ سے دس لاکھ ٹن ایڈیشنل ایمپورٹ 2008-09 سیزن میں کرنا پڑے گا اور وشو بازار میں دالوں کا بھاو میں کوئی کمی آنے کا چانس میں نہیں دیکھ رہا ہوں چار سو ڈالر پرتی ٹن آس پاس کا ریٹ چل رہا ہے تو اگر ہمارا روپیہ بھی کافی کمزور ہے تو دی کاسٹ آو ایمپورٹ بھی 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 ہائی تو اس کے وجہ سے میں بھاو میں کوئی راحت دیکھ نہیں رہا ہوں آگے جا کر کے چار شہ مینے میں ایک ہی ایک پوزیٹیو جو پکچر ہے وہ ہے اکٹوبر نوویمبر مینے میں اوبر آئے گا جب یہ ساؤت ویسٹ مونسون امارا ابھی ہے جو بند ہو جائے گا سیٹمبر اکٹوبر میں تب سب سوئل مویشتر کنڈیشن کیا ہے نوویمبر مینے میں اور دالوں کا بھاو تب کیا ہوتا ہے اس پر آداری ربی سیزن کا ایک ریج کا ام انمان کر سکتے ہیں اگر تب تک تو خریف سیزن کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو ایک ریج کم ہے اتبادن کم ہوگا اور بھاو کافی اوپری رہے گا